اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے خوبصورت دارالحکومت یعنی کیپٹلز کے بارے میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ پراؤڈ فیل کریں گے آج کی ویڈیو کا مواد انٹرنیشنل نیوز کے بلاغ سے لیا گیا ہے دارالحکومت کسی ملک کے سیاسی اور انتظامی امور کا مرکز ہوتا ہے یہ کسی بھی ملک کا ایک اہم شہر مانا جاتا ہے دارالحکومت میں سرکاری دفاتر سرکاری افسروں اور حکومتی اہم اہدے داروں کی رہائش گاؤں کے علاوہ دفاعی اداروں کے مراکز ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ساتھ کیپٹلز کے بارے میں بتانے والے ہیں چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ مزید اچھی اچھی اور انفرمیٹیو ویڈیوز مس نہ کر پائیں شکریہ نمبر سیون ویلنگٹن نیوزی لینڈ ویلنگٹن نیوزی لینڈ کا دارالحکومت ہے ویلنگٹن کو مزیدار اور انوکھے کھانوں کا مرکز بھی سمجھا جاتا ہے اس میں نیو یارک شہر سے زیادہ ریسٹورینٹس اور بارز ہیں یہ ساحل سمندر پر پہاڑیوں سے گھرا ہوا شہر ہے اس شہر کا نام نپولین جنگوں کے برطانوی جنگی ہیرو اے ویلزلی ویلنگٹن پر رکھا گیا ہے اس شہر میں بہت بڑی بڑی گیلرییاں اور بہت سے میوزیم بھی ہیں دو ہزار بائیس کے سروے کے مطابق اس شہر کی عبادی تین لاکھ بائیس ہزار افراد پر مشتمل ہے نمبر سیکس اٹاوہ کینیڈا کینیڈا کے مشرقی علاقوں میں واقع شہر اٹاوہ کینیڈا کا دارالحکومت ہے اس شہر کی ایک بہت ہی الگ اور منفرد تاریخ ہے اٹاوہ ایک ترقی یافتہ شہر ہے اپنی بہت زیادہ عبادی ہونے کے باوجود اٹاوہ ایک ایسا شہر ہے جو قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے اس کے پرکشش مقامات میں سے پارلیمنٹ کی امارتیں رائیڈو کنال اور نیشنل گیلری آف کینیڈا کے علاوہ بھی بہت سے مقامات ہیں سردیوں میں قریبی لوگ اور سیاہ مل کر بہت سی محفلیں لگاتے ہیں اور گرمیوں میں داریور آف اٹاوہ پر لوگوں کا جمع غفیر ہوتا ہے جو سیاحت کے ساتھ ساتھ دریام کشتی کی سواری سے لطف اندوز ہوتے ہیں نمبر فائیب ٹوکیو جاپان ٹوکیو جاپان کا ایک ایسا دارالحکومت ہے جو روایتی اور جدید اناثر کے انتزاج کے لیے جانا جاتا ہے ٹوکیو میں جدید ترین فن تعمیری برکی مشین کے شاندار کارنامیں دکھائی دیتے ہیں ٹوکیو بہت سار سکافتی اور روایتی کھیلوں کا انعقاد بھی کرتا ہے یہاں بہت سے پرکشش مقامات بھی ہیں جن میں سے ایمپیریل پیلس اور اس کے آس پاس کے باغات میجی شانتو میزار اور شیبویا کراسنگ جسے دنیا کی سب سے زیادہ کراس واگ قرار دیا گیا ہے سولہ سو تین میں ٹوکیو ایک چھوٹا سا گاؤں ہوا کرتا تھا جس کا نام ایڈو تھا بعد میں اس کا نام ٹوکو گاوہ بھی کافے عرصے تک رہا یہ چھوٹا سا گاؤں ماہی گیروں کی بستی ہوا کرتا تھا اٹھارہ سو نوے میں اس کا نام ٹویو رکھا تب یہ قصبہ بن چکا تھا آہستہ آہستہ کاروباری مواقع فرام کرنے والا یہ ایک دنیا کا سب سے شاندار شہر بن گیا اور اس کا نام ٹوکیو اس کی تاریخی پسے منظر پر رکھا گیا ہے دو ہزار تیس کے ایک سروے کے مطابق اس شہر کی آبادی دس لاکھ باون ہزار سے تجاوز کر گئی ہے نمبر فور برلن جرمنی جرمنی کا دارالحکومت برلن اپنی باوقار خوبصورتی اور بھرپور تاریخی حیثیت کی وجہ سے جانا جاتا ہے اس میں بہت سے پرکشش مقامات شاندار سیرگاہیں شامل ہیں جن میں اسٹ سائیڈ گیلری، فنسٹرم اور برینڈن برگ گیٹ یہاں کے مشہور سیاحتی مقامات ہیں شہر کی ایک تاریخی یاداشت کافی مشہور ہے کہ سرد جنگ کے وقت یہ شہر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا برلن کو نہروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس شہر میں تقریباً ستارہ سو پل موجود ہیں جرمنی کے بڑے بڑے اجائب گھر کو ایک جزیرے پر منتقل کیا گیا ہے تاکہ ان میں موجود قدیم اشیاء کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے اس شہر کی عبادی دو ہزار تیس کے سروے کے مطابق پینتیس لاکھ چوہتر ہزار ہے پیریس فرانس پیریس فرانس کا دارالحکومت ہے جسے محبت کا شہر بھی کہا جاتا ہے پیریس اپنے رومانوی محول شاندر فن تعمیر اور عالمی میار کے اجائب گھروں کے لیے مشہور ہے ایفل ٹاور اور نوٹری ڈیم کے علاوہ بہت سے سیادی مقامات پیریس میں موجود ہیں جو دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اپنی تاریخ اور ثقافتی اہمیت کے لحاظ سے پیریس ایک ایسا شہر ہے جس نے فن عدب اور سیاست میں بہت جلد اور بہت زیادہ کامیابیہ سمیٹی ہیں پیریس میں دنیا کا سب سے بڑا آرٹ میوزیم موجود ہے لوور میوزیم اتنا بڑا ہے کہ اس میں سب کچھ دیکھنے کے لیے آپ کو کم از کم ڈیڑھ سو دن کا وقت چاہیے ہوگا پیریس کا نوٹری ڈیم سب سے زیادہ دیکھے جانے والا پرکشش مقام ہے پیریس شہر میں ٹوٹل سینتیس پول ہیں اس شہر میں لوگوں کی تعداد دو اشاریہ ایک سو اکاسٹھ میلین ہے نمبر دو اسلام آباد پاکستان اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ پچھلے سال یعنی دو ہزار بائیس میں ہونے والے سروے کے مطابق اسلام آباد دنیا کا دوسرا سب سے خوبصورت دارالحکومت ہے اس کو دوسرے نمبر پر اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس شہر میں سبز درختوں کی تعداد اور اس شہر میں ٹریفک کے روٹس ایسے شاندار طریقے سے ترتیب دیئے گئے ہیں کہ یہ شہر پولوشن اور شورو گل سے پاک ہے یہ مارگلہ پہاڑیوں کے درمیان ہے اس شہر میں قدرتی محول اور خوبصورتی ہر دل کو مولیتی ہے اسلام آباد ایک سیاسی مرکز ہے جہاں بہت سے اہم سرکاری مراکز موجود ہیں شہر کے مشہور مقامات میں سے ایک فیصل مسجد ہے جو دنیا کی پانچویں سب سے بڑی مسجد ہے یہ شہر کئی اہم پرکشش مقامات میں گھیرا ہوا ہے دامنے کو کی خوبصورتی کا جادو ہر ایک پر چلتا ہے یہاں مونال ریسٹورنٹ اسلام آباد کے شہریوں اور سیاہوں کو ویلکم کرتا ہے یہ مختلف اور مزیدار کھانوں کے لیے مشہور ہے پاکستان کے لوگوں کے علاوہ بہت سے لوگ جو غیر ملکی ہیں اسلام آباد کو بہت پسند کرتے ہیں حال ہی میں اسٹریلیا کے ہائی کمشنر نے اسلام آباد کو دنیا کا پرسکون شہر کا نام دیا ہے اسی طرح روس، ترکی اور چینہ کے سفیر بھی اسلام آباد کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں اس شہر کو کون نہیں جانتا اپنی وسیع تاریخ اور ثقافتی اہمیت کے ساتھ ساتھ لندن کو دنیا کے خوبصورت دارالحکومتوں میں سے نمبر ون پر رکھا جاتا ہے لندن، انگلینڈ، برطانیہ یا انگلستان کا دارالحکومت ہے لندن کی خوبصورتی اس کی بڑی بڑی بیلڈنگوں کے علاوہ اس کی چھوٹی چھوٹی گلیوں کے متاثرکن فن تعمیری کی امدہ مسالے ہیں لندن میں تین سو سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں اس شہر میں ایک سو ستر کے قریب میوزیم ہے لندن، بگ بین، بکھنگم پیلس، بریٹش میوزیم اور ٹاور بریج کے لیے مشہور ہے لیکن پاکستان میں اس کی مشہوریوں کا تمغہ امتیاز میاں صاحب کو جاتا ہے مچھلی اور چپس لندن کے کھانے کا اہم ترین حصہ ہیں جو وہاں کے لوگ اور وہاں جانے والے سیاہ بہت شوق سے کھاتے ہیں آج کے لیے دوستو بس اتنا ہی اپنا خیار رکھے گا اپنی اس چینل کا بھی اللہ حافظ